موسیقی نمسکار سبلائم نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں راحت علی خان چناوی دنگل کرتے کرتے میں اس وقت پہنچا ہوں دھمریا پرکھنٹ کے نرائن پور پنچائت میں اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لادلے خان جو کی چناؤ لڑنے والے ہیں اور ان کے ساتھ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں جان آدھار ہے تو میں ان سے باچت کرنے کی کوشش کروں گا اور جانوں گا کہ ان کا چناؤ لڑنے کا کیا مددہ ہے تو سواگت ہے آپ کا تو آپ کی کیا تیاری ہے ہماری تیاری پوری ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں مکھیا ہمارے والد ستائیس سال رہے ہمارے چھوٹے بھائی مرہوم عرفان خان پانچ سال مکھیا رہے بتیس سال پانچ سال ہمارے چھوٹے بھائی جو عرفان ڈیٹ کر گئے ہیں وہ ایک سمیتی میں بھی رہے جنرل جب جب رہا تو چناؤ ہم ہی لوگ رہے چاہے والد ہوں یا میرے بھائی ہوں یہ چناؤ جیتے چلے آ رہے ہیں جنرل میں چناؤ نہیں آ رہے ہیں کبھی بھی چناؤ جیتنے کا قارن کیا رہا ہے کیونکہ اتنا لمبا عرشہ ہو اور ایک گھر سے ہی پرتینی دھی ہو تو کیا مطلب غریبوں کے مسیحہ کہیں یا پھر کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات کہ یہاں غریبی بھی ہے سمجھا اور لوگوں کا اخلاق محبت بھی ہے اس لیے کہ یہاں غریبی تو بہت ہے اور غریبوں کو جیسے میرے والد تھے تو بہت لوگوں کی مدد کی ہیں اب وکاس ابھی جو میرا چھوٹا بھائی عرفان کا مرہوم جو بنے تو پانچ سال میں بہت وکاس کیا ہے وکاس اس کا دیکھنے کا ہے جب آپ گھومیے گا دیکھئے گا تب پتہ چل جائے گا کہ کیسا وکاس کیا گیا ہے اور والی صاحب کا تو سمجھے کہ پورے زلہ بیہار میں ان کا نام آتا ہے چھوٹے کا مکھیا ایسا نہیں ہے کہ جو نام کے محتاج ہوں نام تو ان کا سبھی لوگ جانتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہاں کے جو مسلمان ہوتے ہیں اگر ان کا شکریہ آدھا پوری زندگی بھی ہم لوگ کریں گھر والے سمجھا تو کم پڑ جائے گا اس لیے کم پڑ جائے گا کہ ایک میرا نرائنپور ہی پنچائت ایسا ہے جو مکھیا کے چنوں میں سنگل مسلمان لڑتے ہیں اور کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوئے آج تک مکھیا کے لیے کوئی بھی اس طریقے کے نہیں ہوتے ہیں بھائی کے ٹائم میں بھی کوئی نہیں تھے سمجھا اور اس بار بھی کوئی اس طریقے کے نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے سمجھا تو یہ وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا بوٹ مسلم بوٹ بھی ہے ہم لوگوں کو ہرجان بوٹ بہت جھوٹ کے دیتے ہیں جادب بھی دیتے ہیں اور جتنے بھی سماج کے لوگ ہیں ابھی دیکھیں کچھ جگہ ایسی تھی وارڈ میں کہ ہمارے بھائی کو دو بھوٹ ملا تھا لیکن میرا بھائی بھائی نے وہاں چالیس لاک کا کام کیا دو بھوٹ ملنے کے بعد بھی دو بھوٹ ملا ہے اس وارڈ میں اور اس کو لوگ کہتے تھے اس کی گاڑی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ کہہ کے لیے گاڑی آ رہی ہم لوگ نہیں جائیں گے پیچھے الیکشن میں لیکن وہ گاڑی بھیجتے رہیں اور اپنے ملتے رہیں جاتے رہیں آتے رہیں لیکن ابھی جو وہ کام کی ہن ہے تو چالیس لاکھ روپے کا کام ان کے اس وارڈ میں انہوں نے کیا ہے جو کبھی نہیں ہوا آزادی کے بعد کبھی وہ روڈ ون ہی نہیں ہے آنہ کبھی یہ ہوا ان کا جو انتقال ہوا بڑا کم ٹائم مطلب پانچ سال پورنے ہی والا تھا کہ انتقال ہوا تو کیا کچھ ایسا کام رہ گیا ہے پانچائت میں جس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو آپ پورا کریں گے دیکھیں کام ان کا ہے اور ہم کو بھی لوگوں نے دیا ہے نولیج میں کہ یہ کام ان کا باقی ہے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ بھائی کا جو سپنا ہوا ہے وہ دھورا نہ رہے وہ پورا ہو جائے اور کہیں پر سے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے گھر والے میرے پورے پریوار پوری ذمہ باری ہم کو دین ہے اور گھر کا مکھیہ ہم کو پورے گھر کے لوگوں نے ہی بنایا پہلے تو مکھیہ گھر ہی سے بنتا ہے انسان کے پریوار کا ہونا ضروری ہے تو پریوار کا ساتھ ہم کو ملا اور ملنے کے بعد پوری ذمہ باری ملی ہے ان کے بالوچوں کی بھی ذمہ باری ہمارے اوپر آ گئی ہے اس لئے کہ ہم بڑے بھائی ہیں اور وہ ہم سے چھوٹے تھے اور جب وہ بھی تھے تو وہ بھی میری بہت عزت کرتے تھے اور ہم ان کا بہت سپورٹ کرتے تھے ہم ان کو ہر لائن میں لانے میں ہم رہی یہاں تھے ان کا بیجنس میں لائیا راجنیت میں لائیا اس لئے کہ چھوٹا بھائی تھا یہاں پہ رہ رہا تھا گاؤں تھا تو اس کو ہم لوگ ہی کرتے تھے اب ان کے مرنے کے بعد پورے پریواروں کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں یہ بڑے بھائی کو دیا جائے اور بڑے بھائی کو اس چیز کو نہیں کرنا فیصلہ تو بہت بڑا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو پورا نبھائیں بننے سے نہیں مطلب ہے لیکن جو ذمہواری دی گئی ہے یہ ذمہواری نبھانا ہے جنتہ کی ذمہواری کو نبھانا ہے دوسری چیز یہ کہ جتنے بھی میرے کاج کرتا ہیں ہم ان سے اپیل کریں گے گزارش کریں گے کہ میرے بھائی کے ادھرے سپنوں کو پورا کرنے کے لئے پوری طاقت لگائیں گو سمجھاو سات دیں تب ہی ہوگا وہ سپنا پورا ایک آدمی اگر ہم چاہ بھی لیں گے تو ایک سات می سے تھوڑے ہوتا ہے لیکن پورے جتنے بھی کاج کرتا ہیں تو خیر ابھی تک ہمارے جتنے بھی کاج کرتا ہیں بھائی کے بہت سارے ہیں میں یعنی دو تین سو کچ کرتا ہاں ابھی تو یہ بہت تھوڑے سے آئے ہوئے ہیں میں نے یہی پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ تو گف شب کے لئے لوگ آئے ہوئے تھے لیکن کاج کرتا ہے کہ میٹنگ ابھی ہم بولا رہے ہیں یہ پانچ سارے کو سانو بھوتی تو کافی مل رہی ہوگی جس وارڈ میں بھی آپ جاتے ہوں گے آپ کے بھائی مرہوم کو لوگ یاد کرتے ہوں گے اور وہ درد ہوگا جہاں بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نکلتے ہیں تو کتنے بجے آتے ہیں سمجھاو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ نکلتے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے ہم جس گاؤں میں بھی جاتے ہیں تو میرا وقت چلا جاتا ہے بھائی کے پیچھے سمجھا اب بھائی کا غم سب کو ہم کو بھی ہے اور لوگ کو بھی ہے اس لئے کہ بہت پہلے ہم لوگوں کے بیچ سے چلا لیں اور اللہ اس کو جنت نصیب کرے بس میرا نام منن نالم ہوا ہم نے رائنپور کرانے والے ہیں جس طریقہ سے ابھی لڑلے خان صاحب نے بولا کہ ان کے پیتا جی ستائیس سال ستائیس سال مکھیا رہے اور ان کے چھوٹے بھائی پانچ سال مکھیا رہے ہیں ان بتیس سالوں میں ہمارے نرائنپور پنچائت میں کہیں سے بھی کسی طرح کا کوئی دیکھت نہیں ہوا ہمارا جو بتیس سال ان کے ریجن میں جو پنچائت چلا ہے وہ بلکل جاتی وات سے بلکل ہٹ کر کے کہیں سے کوئی ہندو مسلم کہیں پہ کوئی واد بیواد نہیں ہوا اور ان کے ریجن میں صرف وکاس کا ایک طرح سے بولا جائے تو وکاس کا جال بیچ گیا ہے اور بہت سارے دو ریجن ہمارے دوسرے پرتیاسی بھی مکھیا رہے لیکن ان کے ریجن میں اتنا بکاس نہیں ہوا جن کے بتیس سال میں ان کے ریجن میں وکاس ہوا ہے اور کچھ دن پہلے ہم لوگ ساتھ ایک بہت ہی دکھت گھٹنا گھٹی جب عرفان خان صاحب کا انتقال ہو گیا تو پورے پنچائت میں ایک مایوسی چھا گئی تھی لوگوں میں ایک ویرانگی نظر آنے لگی تھی لوگ ایک ویران ہو گئے تھے لوگوں میں جو امید تھی ہمارے پنچائت میں جتنا امید ان سے رہتی تھی ایک طرح کا مایوسی چھا گئی تھی کہ اب ہمارا پنچائت کا کیا ہوگا اب ہمارا کوئی رہنومہ نہیں ہے ہمارے پنچائت کا کوئی وکاس کرنے والا نہیں ہے لوگ میں ایک بہت بڑی مایوسی آ گئی تھی لیکن پھر سے ایک نرائنپور واسیوں میں خوسی کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ایک ان کے بڑے بھائی لادلے خان صاحب پھر سے اس جمعواری کو سمبھالنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ جو ہمارے چھوٹے بھائی کا سپنا تھا اور جو انہوں نے اس پنچائت کو دس طریقہ سے سجایا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی کمی کو کہیں سے کمی کو کھلنے نہیں دوں گا اور ان کے سارے وعدوں کو میں پورا کروں گا آپ ہم بے بسواس کیجئے اسی بات کو سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہمارے سارے نرائنپور پنچائت واسیوں ہر سماج کے لوگ ہر جات کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور تن من دھن سے ان کے ساتھ ہے اور ہم لوگوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے تو جیدہ سے جیدہ بھوٹ سے ہم لوگ ان کو جیتانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے نام محمد اسرار انساری ہوا نرائنپور رہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نرائنپور پنچائت کا بکاس ہو اور بکاس کرنے کے لیے ہمارے لادلے خان صاحب تیار ہیں اور بیچ میں بہت گھٹنا ہوا ہے ہمارے حیفان بھائی کا اس کے لیے ہم لوگ بہت افسوس ہے افسوس کے ساتھ ہم لوگ آج تک زخم صحیح ہوا نہیں ہے انشاءاللہ رحمان یہ ہمارے لادلے خان صاحب اس پہنچائت کے لیے اپنا محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اس محنت کا اللہ جرور دے گا اور کیا کہیں آپ لوگ کے بیچ میں بہت دکھ اور پرسانی کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں میرا نام ہوا آپ کا کو پورا کریں گے انشاءاللہ بنا لیا آپ لوگوں نے اکترم پا بوٹ کرنے جی جی ہاں اکترم پورا من اور دھن سے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کیا امیدوار لادلے واہو ہے ہم لوگ سب سپورٹ ان کو کر رہے ہیں اس لیے کہ جاد پات سے ایک دم الگ ہیں ان کے والد صاحب بھی تھے ستائش سال رہے ہیں وہ بھی جاد پات سے الگ رہے ہیں سبھی لوگ جتنے ہندو مسلم سب ہیں سب ہم لوگ جو ہے سے تیار ہیں کہ ہم لوگ انہی کو جیتانا ہے انہی کو بھوڑ دینا ہے اور کوئی بات نہیں ہے سب ہم لوگ امیدوار ماں جو کہ موسیقی